پاکستان پر ہم بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کیسے ملک و ملت کی تعمیر اور ترقی میں ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے آج ہم بات کریں گے پاکستان کی ایکنومی سے لے کے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر پھر ہم بات کریں گے جو کہ دو دن پہلے مردان میں ایک ناخشکوار واقعہ پیش آیا ایک پی ٹی آئی کے جلسے میں ایک ریلی میں توہی نے رسالت کے ایک صحاب مرتقب ہوئے لیکن یہ فیصلہ عوام الناس نے کیا لوگوں نے فیصلہ کیا اس نوجوان کی جان چلی گئی اور اس کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ وہ کوئی انپر نہیں تھا وہ گریجویٹ تھا اور کئی چیزوں میں اس نے ڈپلومے کیے ہوئے تھے اور غالباً اگر میں درست غلط نہیں ہوں تو وہ قرآن کا پڑھا تھا تو ایسے اس کا فیصلہ عوام الناس نے کیا بری طرح سے ان پر تشدد کیا قانون نافذ کرنے والے لوگ کہاں تھے وہاں پر کیا اشتیال پھیلا گیا یا کہ واقعی ان کی جو مسٹیک تھی ختم نبوت پر جو کہ وہ کہتے ہیں نا ریڈ لائن اس نے کروز کی اس کے لیے دین اسلام کیا کہتا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے پھر ہم بات کریں گے کچھ سیٹوں پر سندھ کے شہر سندھ کے مختلف شہروں میں الیکشن ہوئے پلدیاتی الیکشن میں پیپرس پارٹی کو کچھ سیٹوں پر برتری ہوئی اور اب دعویے یہ کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان پیپرس پارٹی میئر کراچی بنائے گی اور جیالا میئر ویری سون اناؤنس ہونے جا رہا ہے تمام امور پر بات کریں گے اسٹوڈیو میرے ساتھ موجود ہے آپ کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے اور کئی ادوار آپ نے ملکی سیاست کے دیکھیں راشد منان صاحب بہت شکریہ حضر راشد منان صاحب آپ نے ٹائم دیا ان کے ساتھ فون کال پر میں جوائن کریں گے آپ کا تعلق پی ایو ایل اینس ہے ایسا یہ دیکھلا ہے حاشمی صاحب اور اسٹوڈیو میرے ساتھ موجود ہیں آپ مذہبی سکولر ہیں شوکت حسین سیالوی صاحب آپ کا تعلق اہل سنت الجماعت سے بہت شکریہ حضر سیالوی صاحب آپ نے بھی ٹائم دیا اسٹارٹ کرتے ہیں سر راشد منان صاحب پہلے آپ سے کہ پہلے ہم چونکہ ہماری پروگرام کا فارمیٹ ہے ہم وفاق سے پھر ہم آتے ہیں شہروں میں اور صوبوں میں پہلے ہم وفاق کی کچھ بات کر لیں خان صاحب نے اسپی آر نے بھی ان کو کہتے ہیں نا کڑا جواب دیا کہ بغیر ثبوت کے آپ الزامات لگا رہے ہیں اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو آپ ثبوت دیں ان پہ کاروائی ہوگی لیکن بد نیتی پہ مبنی الزامات آپ نہیں لگا سکتے ٹھیک جواب آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بین اسٹیوزی کا بہت شکریہ جزا کردہ اور آپ نے بہت سارے موضوعات پہ بات کی ہے جو سب سے پہلے وفاق پہ جو آپ نے بات کی ہے یہ الزام بھی ہے حقیقت بھی ہے اس لئے کہ جو چیزیں جو الزام لگا جا رہے ہیں فوج کے آدارے یا اسپی آدارے کو اس کا جواب دینے کا حق نہیں ہے عوام کو تو وڑی فیسلیٹیز ہیں کہ وہ ہر اپنے سوال کا جواب دے سرسادانوں کا وڑی فیسلیٹیز ہیں کہ ہر اپنے اوپر آئے و الزامات کا بھرپور طریقے جواب دیتی ہے زیادی طور پر ایک کورٹ میں ایک پریس کانفرنس میں آداروں کو جواب دینے کا حق نہیں ہے تو جو شوجل میڈیا پر جتنی بھی چیزیں چلی ہیں وہ بے شک ایک الزام ہی ہم کہیں گے کہ فضال الزام ہے کہ اصابت نہ ہو تو الزام ہے اب اگر اصابت ہو جائے تو پھر چولی ہے یا بیمانی ہے تو آپ کو یاد ہوگا لاست تین مہینے سے پھر کل بھی ایک دوبائی سے صاحب وہ کہہ دھر لیے گئے اور پھر انہیں معافی تلافی کی اور ان کا تعلق پھر پی ٹی آئی سے بتایا جا رہا ہے تو دیکھیں نا سبوت تو کسی نے سبوت تو مختلف ادوار میں کل نہیں کل مل جاتے ہیں تو جن پر سبوت مل گئے تو اس پر کیا ہوا ہمارے مل میں کوئی سر سسٹم نہیں ہے جو ہمارے بہت محتمل عدار جو ہماری واجب پاکستان کا دار جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں یا عدلیہ کا دار جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں نیب کا دار ان کے لئے کوئی سزا ہی نہیں ہے یہ جو چاہیں کریں جتنے چاہیں معاملات کو آگے برائیں خراب کریں اور ثابت بھی ہو جائے آپ دیکھ رہے ہیں ثبوت مشریف آستان تو ثابت ہو چکا اس پر میں کیا گیاروائی کی اگر کوئی گیاروائی کر دیتے تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ہمارے کسی معاملات کو بریک لگ جاتی بہت سا اور وار میں عزامات آئے اور ہر جماعت نے آپ یہ دیکھیں جو لگ رہا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حقیقت کہیں نہ کہیں تو ہوگی نہیں کہ ہر جماعت نے اسٹیبلشمنٹ پر وار کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی حقیقت تو ہوگی اگر سب مل کے ایک آدمی کو برا کہتے ہیں کیا ایسا نہیں ہے کہ تقریباً تقریباً پاکستان کی پولٹیکل پارٹیاں جب کہیں کہ ان کو کوئی مشکل وقت آ جائے یا کوئی ان کی کوئی کرپشن کے سٹوری سامنے آ جائے تو پھر وہ خود جب وہ حکومت چلی جاتی ہے پھر وہ سارے الزام ان پر لگا دیتے ہیں پارستان کی پولٹیکل پارٹی جو ایک ہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہماری پولٹیکل پارٹی چھوٹا انتقاب ہو بڑا انتقابات ہو آج تک یہ ترشدہ ہمارا ہے کہ ہماری جو سب سے بڑی پارٹی ہے اور پھر جب آپ جماعت اسلامی جب اقتدار میں آئے گی تو پھر آپ کہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ مہت بیوطن ہے ہماری دوست ہیں ہم ایک پیش پر ہیں ہم جب آپ اپوزیشن میں ہیں تو آپ گلے شکوے کر رہے ہیں یہ گلے شکوے اس میں ایک بات تو آیا ہے کہ ایسا ہی ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اقتدار چاہیے اور آپ اسٹیبلشمنٹ کا کندے استعمال کرنا چاہتے ہیں ہم نے اسٹیبلشمنٹ کا کندے استعمال کیا اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کا کندے استعمال کرتے تو کراچی نے آج ہم بلدیاتی مہتی دیکھیں نا بلدیاتی معاملات میں کہ کراچی میں کراچی کے عوام کی فرس چوہت جماع سلامی ہے آپ سمیت ان سمیت لیکن اس کے باوتیو اگر ہم اسٹیبلشمنٹ دوستی کل دوتے تو شاید ہم کراچی نے میر آسانی سے بنا تو دوستی کیوں نہیں کر رہے وہ اسٹیبلشمنٹ اس ملکی اسٹیبلشمنٹ ہے ملکی اسٹیبلشمنٹ ہے ہمارے کانوم نافذ کرنے والے مدر پولٹیکل پارٹی ہے نا مدر پولٹیکل پارٹی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ دیتے ہیں نہیں تو آپ سیاستدانوں کے اس میں معاملات کو آلیے کے چلے ہیں سیاستدانی کے غلطیاں ضرور ہیں کہ سیاستدان آپس میں تو ڈائلات کرتے لیں اور جب پس جاتے تو پھر چلے تسلیم تو کیا آپ نے بلکل سیاستدانوں کو غلطی ہے تو پھر بینگ اپ بینگ اپ پولٹیکل ورکر تو آپ معذرت نہیں کریں سادے لوگوں نے معذرت کر لی ہے کہیں اور جب بوال کرنے کا موقع ہے بتانے کا موقع ہے سرچگلے کا موقع ہے تو ہر جماعت کے لیڈر نے اسی اسٹیبلشمنٹ دیتے ہیں پاکستان کی مدر پولٹیکل پارٹی کے اس پر انگلی بھی اٹھائی ہے چاہے وہ منظر حسن صاحب ہوں چاہے آلتاہ حسن صاحب ہوں چاہے آج عمران خان ہوں چاہے بھٹو ہوں جو سب نے اس مدر پولٹیکل پارٹی پر انگلی اٹھائی ہے اس لیکن ان کا کام ہی ایسا ہے کہ ان پر انگلی اٹھائی جاتی ہے یہ جتنے بھی آپ نے نام لیے انکلوڈنگ یو یہ جتنے بھی لوگ ڈیفرنٹ ادھوار میں حکومتوں میں رہے ہیں چاہے سوبائی یا وفاقی یا شہروں میں تو تب آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے یہ معاملات نظر کیوں نہیں آتے ہم تو اسٹیبلشمنٹ دیکھیں جب ہماری ملہ ورسل صاحب جو ہمارے امیر تھے تو سب سے پہرہ تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ صاحب ملادن کی شہادت پر آپ ان کا اکھلیپ اگر ہو سکتے تو چلائیں دیکھیں کہ انہوں نے کیا بات کی تھی اور انہوں نے پاسٹان کے جو دارہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی پر کتنی بڑی بات کی تھی کہنے کا مطلب ہے کہ سچ تو ہم بولتے رہے ہمیشہ اور آج بھی اگر ہم سینٹ میں ہیں یا کومیت ایک ہی لوگ ہیں تو ہم اسٹیبلشمنٹ بات بھی بار کرتے ہیں تو یہ آپ اچھا کام تو نہیں کر رہے ہیں نہیں دیکھیں اگر ان کی غلطی ہے تو غلطی کی نشان دے تو اچھا ہی کام ہے نا نہیں تو وہ غلطی ایک مجھے میرا سوال کا جواب نہیں دے رہے وہ غلطی آپ کو اپوزیشن میں ہی کیوں یاد آتی ہے جب آپ حکومت میں ہو تب وہ غلطی آپ نشان دے کریں نا ہم حکومت میں آئیں گے تو ہمیں غرامات نہیں لگائیں گے ہم انشاءاللہ ٹھیک کر دیں گے ہم انشاءاللہ ہم ٹھیک کر دیں گے ایسا نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں آئینے پاکستان تمام جی اداروں کی سب سے پہلے پولیٹیشن سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ وہ کیوں جاتے ہیں جو بنا رہی ہے جو بنا رہی ہے جو بگا رہی پہلے ان سے تو پوچھا جانا کہ تم اپنے حدود میں کیوں نہیں رہتے اپنے امیدیشن میں کیوں نہیں رہتے ان کو سب سے پہلے تو جو مدر پولیٹیگل پاری جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ میں رہا چاہیے میں ماضی میں نہیں جا رہا نا میں اپنی کی بات کر لیتا ہوں با رہا ہمارے آئی ایس پی آر سے اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ ہمیں سیاست میں نہ گسیٹیں ہم سیاست سے الگ ہیں ہم سیاسی معاملات میں مداغلت نہیں کرنا چاہتے تمام پولیٹیکل لوگ ہمارے پاس فون نہ کریں ہمارے پاس نہ آئیں تو وہ بھرملا بات آ رہے ہیں کہ آپ لوگ نہ آئیں ہمارے پاس آپ تو ماشاءاللہ اتنے پوگام کرتے ہیں میں نے پہلے بھی آپ کے پوگام میں بات کی کہ آپ سمجھتے کہ سب کچھ نیوٹل ہو گیا ہے اگر کسی بھیڑیوں کو خون لگ جائے تو وہ پھر اتنے جلدی اس کے خون اس کے ذائقے وہ ختم نہیں کر سکتے پاکستان میں چتنے بھی کرپشن اور جتنے بھی الزامات آئے ہیں کوئی یہ اگر ثابت کر دیتے اپنے خواب آگے کے اپنے آپ کو حق اور سچ بتا دیتے تو آپ آج کے کہ آپ ان کے اسلام نہیں کرتے رہے بچپن میں آپ بھی جب ہم بھی کرتے ہیں آج بھی کرتے ہیں اگر آج خدا نہ خواستہ ملک پہ کوئی برا ہوتا ہے تو آپ کیا پیچھے رہیں گے ہم پیچھے رہیں گے تو اس کا مطلب ان کو ہی سمجھنا چاہیے نہیں کہ ذاتی کس کے ساتھ ہو رہی ہے ذاتی عوام کے ساتھ ہو رہی ہے عوام تو ہر بارمین کے ساتھ کھڑی ہے لیکن اگر یہ حکومت بناتے ہیں اور حکومت گراتے ہیں تو اس کا مطلب ذاتی عوام کے ساتھ کرتے ہیں ہمیں ہمارے حکومت بنانے اور حکومت گرانے کے اختیارات اس معذرت کے ساتھ آپ تمام پولیٹیکل پارٹیوں نے دیا ہے منانزہ آپ آپ نے یہ اختیارہ فوج کا نہیں ہے یہ وزیر آزم کا ہے اب اٹھارویں ترمیم سترہویں ترمیم کے بعد وزیر آزم پاور میں اٹھارویں مبیقہ خاتمہ ہو گیا بات تو یہ کہ بزاہر تو بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ جی سارے اختیارتیں ہیں کہ ہم پیچھے اٹھ گئے میں یہ پاس خبردار کوئی فون نہیں آئے عامل لیاقت نے تو اسمبلی میں گستی کہہ دیا بہتر ہے کہ ہم بلائے نہیں گئے لائے گئے ہیں اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیس کے ایک ویڈیو پاس ہوئی تھی کہ وہ ایک سفید وردی میں سادھے لیواز میں وہ ایک فیصلہ دفاع پہ پہنچا کے جیس کو واپس جاہتا تو ہمارے صحافی نے مجرد کا مطاعت کرتا اس کے پکڑا یہ ابھی بھی عزیدہ نہیں ہوئے ہیں یہ سچی بات ہے چلے میں پروڈیسر صاحب سے کہوں گا اقلاع کا حشمی اگر رابطے میں آ چکے ہیں نون لی کے تو پھر ہم ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ ان کی حکومت کیا کر رہی ہے ایک سٹوری ہی تھی ہمارے پاس ختم نبوت کی حوالے سے اس پہ ہم نے مدھو کیا ہے مولانا شوکت حسین سیالوی صاحب کو ہم اس سٹوری پہ بھی آتے ہیں کیا حشمی صاحب آپ سن سکتے ہیں ممکن ہے حشمی صاحب سے ہمارا رابطہ بحال نہیں ہو سکا چلیں حشمی صاحب کیا آپ سن سکتے ہیں یہ جو بلکل ہاں کیا حشمی صاحب جی بہت شکریہ حشمی صاحب آج آئی ایس پی آر کی جانت سے واضح بتا دیا گیا کہ چیئرمنٹ پی ٹی آئی عمران خان صاحب فوج پر الزامات نہ لگائیں بدنیتی پر مبنی ہے یہ بغیر ثبوت کے الزامات لگائے جا رہے ہیں اب حکومت کیا کرے گی آپ کی بات دیکھیں بات حکومت کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ پاکستان جس نازک محلے سے گزر رہا ہے نا ایتے محول میں ہم اپنی ایجنسیوں کے پر اپنی فوج پر الزامات لگائیں پاکستان کے دشمن ہیں پاکستان کے دوست نہیں ہیں اور جب یہ موضرت کے ساتھ اور جب یہ ویڈیو پیغامات پر نواز طریف صاحب کہا کرتے تھے الزامات لگایا کرتے تھے میں نے کوئی ایسی بات کبھی بھی نہیں کی اور نہ الزامات لگائے اور جو بھی کہ اس پر بلکل سامنا کیا ہے اور ثبوت کے ساتھ الزام لگائے لیکن یہ بغیر ثبوت کے ایسے موقع کے اوپر کہ جب آرمی چیو انہیں کوئی لفٹ نہیں کرائی تو اس کے بعد ان کے پر الزامات لگانا یہ غلط ہے بلکل اور یہ نہیں ہونے چاہیے سیاست کے اندر جانا جب آپ اتنے ساپولر ہیں پاکستان میں آپ وزیر کا بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں تو آپ ایسے زمات کیوں لگا رہے ہیں فوج کے اوپر میں مجھے یہ بات کمانی جب آپ اپولر ہیں آپ کو عوام وور دے رہیے پورا پاکستان آپ کے ساتھ کڑا رہے ہیں تو آپ یہ ایسے زمات لگانے کا تک نہیں بنتا ہے اور یہ ایسے زمات لگانا ہے صرف یعودی لوگی اور امریکہ کو خوش کرنے کے مدار ہے اور کچھ میں آپ نے دیکھا نہیں کہ ان کے لوگ ہیں امریکہ نہیں ہے امریکہ سفیر سے ملاقات کرنے ہیں امریکہ لوگوں سے ملاقات کرنے ہیں انہی لوگوں نے پہلے کہا تھا کہ امریکہ نے ہماری حکومت کو اٹھایا اور ایک سائپر کا درامہ کر کے اور یہ آپ پوری دو سال ہی یہ چھ مہینے تک رونا روتے رہے کے ہمیں امریکہ نے اٹھایا اور آج ہی امریکہ کے لوگوں سے اس مو سے ملاقات کر رہے ہیں ویڈا کہ آپ یہ پاکستان دیکھیں جاتی پاکستان کی نیشہ تھوڑی سے مضبوط ہونے کی طرف جا رہی ہوتی ہے یہ اپنا نیا جنہا ایسا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں اس کے اندر جنہا تمام لوگ جنہا اُلٹ جاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم رو رو پر آ رہے ہیں ہم سر پر رو پر آ رہے ہیں یہ پاکستان کے ساتھ دوست کی ہے پاکستان محبت نہیں ہے بلکہ پاکستان بلکہ بیرونی آقاوں کا ایجنڈا مکمل کرنے کے مترازف ہے جو نہیں ہے یہ ایسا ہی ہمیں چاہیے اور یہ بہتنے پاکستان کی قوم بھی دیکھ رہی ہے اور آج جو نا چاند ہزار چاند لاکھ نوجوانوں کے علاوہ جو جذباتی نوجوان ہیں ان کے علاوہ جو لوگ پڑے لکھے ہیں جو سمجھدار لوگ ہیں جو تمام چیزیں یوٹیوب پر دیکھتے ہیں جو فیس بک پر دیکھتے ہیں جو تمام چیزیں حاصل کر رہے ہیں وہ نے سب کچھ پتا ہے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے آپ دیکھیں گے پاکستان ایک کی مضبور ہے ایک ہمارا بجڑ آنے والا ہے اور آج مجھے کہا آئی ایم 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 کے گیل رکی ہوئی ہے یہ کون لوگ کر رہے ہیں جسے رکھوا ہے کس نے مجھے بتایا ہے یہ تمام لوگ ہیں ہمارے پیٹیائی کے لوگ کر رہے ہیں اور امریکہ ان کے پیچھے ہے یہ تو بہت ثابت ہو چیزیں کہ آئی ہے میں اس کا پرورام تو بہت نہ کرنا اس کے پیچھے سرے پر صرف امریکہ کے ہے اور امریکہ جب دیکھنے یہ امریکہ کے کانگریس کے ممبران اور خلیل صاحب انہوں نے کتنے ان کے ہاتھ پر چیانات مجھے یہ بتائیں بجٹ میں کیا ریلیف دے رہے ہیں آپ لوگ کن کن چیزوں پر بجٹ میں انشاءاللہ اب آگیا کہ میں یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ جب ہم قوم کو ریلیف دینے کا سوچتے ہیں یا ہماری محصر مضبوط ہوتی ہے تو یہ ایسے چند چیزیں آج جگہیں آج ہی کس دوستوں نے میرے بتایا کہ مارکٹ جو نہ اس پرپرٹی کے صحیح ہو رہی ہے لیکن آج دیکھیں اس نے کہا ہم پھر دوبارہ روڑ پر آ رہے ہیں ہم آرمی کے اخلاف باتیں شروع ہو گئی ہیں یا مجھے بتائیں اس پاکستان کے ساتھ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ جو نا آپ اگر پاکستان کے دشمن نہیں ہیں اگر پاکستان کے دوست ہیں تو بھائی تو چلے 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 حاشبی صاحب آخری میرا سوال لے لیں آپ کی حکومت ہے اس ملک میں بالکل ہے ہماری حکومت ہے اسے کوئی انکار تو نہیں ہوا رہے تو پھر سابق وزیر آزم امران خان صاحب کو اٹھا کے جیل میں ڈالے نا سر بھائی وہ بھی وقت آ جائے گا جب تانون دیکھیں تانون اپنا راستہ بناتا ہے دیکھیں سنے حالات ایسے پیدا کر دیئے گئے ہیں کس سے آپ لوگ کو در کس سے ہے در کس سے ہے سر گھبرا کس سے ہے جیل میں ڈال کے کس سے دوبارہ بڑا لیٹر بنا دیں گے تو وہ بہار ہے تب بھی آپ کہہ رہے ہیں ہم مسئلت میں بھائی بہار ہے تو لوگ دیکھ رہے ہیں ابھی دیکھ رہے ہیں وہ جو ڈرامہ دا ختم ہو گیا کہ جو مجھے جان سے مار دیں گے اور مجھے تری سیکیورٹی دو اب مجھے چاند چاند اپنا کچھ لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں تاریخ پہ بھی جا رہے ہیں سارے کچھ ہو رہے ہیں نا ابھی تمام چیزیں اپنے لیول پہ آتی جا رہی ہیں تمام چیزیں کام وہ کرنا چاہیے کہ جو طریقے کے ساتھ اگر جذبات میں آکے اگر نگران حکومت نے یہ زمان پارک سے یا پرویز لائے گی گھر پہ جو اگلت قسم کے جو پام کیے ہیں تو اسے اب وہ حکومت کانٹرول کر رہی ہے تمام چیزوں کو یہ ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے کہ دوبارہ جانے مراہ خانم مقبول ہو جانا یہ ٹھیک ہے جی ایک پانٹ اس میں اعد کریں ایڈ کریں سر چلے حاشمی صاحب منان صاحب آپ سے سلاح کریں ایک پانٹ کریں کہ دیکھیں بات یہ کہ آپ نے بھی مجھ سے پوچھا تھا کہ تمام سیادی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ پر اعظام لگاتی ہے اور ساتھ بھی اس کا دیتی ہے تو میں اس کی بداہت کر دوں کہ تمام جماعتوں کی اسٹیبلشمنٹ پر اعظامات میں حقیقت بھی ہے اور پاکستان کی تانوی ہوئی ہے انہوں نے بیرونی ملک کے ساتھ ملا جن یا کسی کے اشارے پر کام نہیں کیا لیکن عمران خان کے تمام اعظامات یہ اب ثابت ہو چکا ہے کہ بیرونی آخاؤں کے اشارے پر کیا کیا ہے اور دوسری ساتھ جماعتیں ان کی تمبی کے لیے اعظامات لگاتی ہیں اور عمران خان جو ہے وہ تقریبی اعظامات لگاتی ہے اس سے فورد نہیں دشتوائے ہو جائے اور پاکستان کمزور پر جائیے سب میں انکم مطلب آپ کبھی یہ کہنا ہے عمران خان انتشار پھیلا رہے ہیں انتشار ہنٹر پر دیکھیں انتشار ہنٹر دیکھیں انتشار کی ساتھ ہے انتشار خان تو حکومت پر کچھ کھ نہیں رہی ان کا ہاں یہ تو ان کا کام تھا یہ بڑے لیڈر بڑے لیڈر کیا ہوتا ہے یہ بڑے لیڈر جی جی آج میں صاحب یاد ساجر بھائی بات یہ ہے کہ دیکھیں سال ایک میں کے تقریب میں بیٹھا ہوا تھا وہاں بڑے دو پی ٹی آئی کے سمالوک بہت بڑے کار کنتے ہونا ان سے کل میں نے صرف ایک سوال کیا میں نے کہا دیکھیں بات سنے جب حکیم سعید نے اور مولانا اتحار نے جو نا اس سنب بات کی تو اس سنب تو ایمانہ خان کا خیصت میں وجود بھی نہیں تھا میں نے کہا اگر ان لوگوں نے اس زمانے میں یہ بات کہی یہ ایک شخص ہے جو ہمارا ترکڑ کے جو ہوگا اسے بنایا جائے گا اور میں نے کہا ابھی تو ایک ملالا یوسف رہی بھی تیار کی جاری ہے امریکہ میں بیٹھی جو بردانی بیٹھی تیار ہے وہ بھی آپ کے لیے تیار ہو رہی ہے جو نا وہاں پہ پاکستان میں تو لوگوں کو تیار کر کے بھی جا جاتا ہے پاکستان اور پاکستان کو تمزور کرنے کے لیے اور آج دیکھ رہا ہے تمام طرح سواجوں ابھی لوگوں نے برسپور طریقے سے تحریک شروع کی کہ یہ ریٹیار ججوں کی ریٹیار بیروکریٹ کی ترخواہیں بہت زیادہ ان کے بعد در بہت بڑے بڑے گھر ہیں کیونکہ بہت داری ہیں اب وہ جب تحریک زور پکڑتی ہے تو یہ تمام جو لوگ ہیں کیونکہ تمام آپ کے بیروکریٹی آپ کی جو یہ کچھ جنرل کچھ عدالتی جو جا جائیں یہ باہر کے آقوں کے اوپر کام کرتے ان سے ترہائے لیتے ہیں یہ ٹھیک ہے آپ کا آگیا پوائنٹ بہت شکریہ اکلا کاشمی صاحب آپ نے پی ایم ایل این مزلوم جو ہے مزلوم جو ہے مزلوم جو ہوا ہے سر راشد منان صاحب آپ کے لوگ تو حاجی نہیں کہ نہیں آپ دھانزلی کریں اور ہم بیٹھ کے دیکھیں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے ایک ایک ووٹ کے حفاظت کریں گے اپنے ایک ایک ووٹرز کو باہر نکال کے لائیں گے ان کو ووٹ دلوائیں گے جب راستے رو کے جائیں گے تو اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ ہم تھوڑا ایلیٹیشن کریں اور ہم قانون کا احترام کرتے ہیں ہمارے ذرائط اب یہ بتا رہے ہیں کہ ڈپٹی میر بھی نہیں آراب آپ لوں گا یہ صحیح ہے ہم اس کی ضرورت بھی نہیں ہے ہم اسی نظام کو ٹھیک کر کے دکھا جائیں گے اور اسی نظام میں ہم اپنا میر بھی را کے دکھیں گے آپ کا نہ میر ہے نہ سی ایم ہے آپ کیسے نظام کو چینج کریں گے راشد منان صاحب آپ کہتے ہیں سیاست جوڑ دور کا نام ہے جوڑ دور نہیں کریں گے اسی نظام میں رہتے ہوئے ہم نظام میں آپ رہیں گے کہاں جبکہ آپ ایمان میں ہی نہیں ہوں گے پارلمنی میں نہیں ہوں گے نظام میں ہم اپوزیشن میں تو ہوں گے اپوزیشن کے پاس اخترارات کا اور ہم ایک دولور نہیں ہوں گے ہم ماشاءاللہ ابھی کے مطابق آج بھی ہمیں 87 سیٹے ہیں تو 87 لوگ کم نہیں ہوتے کسی حوان میں آج اکبر ایک آواز ہے توانا آواز ہے مولانا مشتاق صاحب سہید میں ایک آواز ہے توانا آواز ہے عبد الرشید سنگھ میں ایک آواز ہے توانا آواز ہے جب آپ سوچیں کہ 87 لوگ ایوان میں ہوں گے تو پرکوش پاریٹی فستائیت کا حسن استعمال نہیں کر سکتی ان کو کام کرنا پڑے گا اور ہم کام کرا کے دکھائیں گے ان کو انشاءاللہ اس کا مطلب یہ کہ اہل کراچی اہل کراچی نے تو آپ کو سو جائے کہ انہوں نے وارڈ دیا جماعت اسلامی کو لیکن وہ اب ان کا کچھ نہیں کرے گی وہ اپوزیشن میں ہی بیٹھے گی نہیں دیکھیں کراچی میں یہ سب کو پتا ہے آپ بھی دل پر اپنے ہاتھ رکھے کہہ دیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں 98 سیٹے پیپلز پاری کو مل جائے مل جائے مل جائے مل جائے غیر اکمی اور غیر سرکاری نتائج جائے نا سر آگے اب تو مان لے نا سرکاری یہ ہمیشہ انیس سو ستر سے سیاست لے لیں یہ دو سیٹے جتے رہے ملی رو لیاری ملی رو لیاری پھر ان کی تین سیٹے سر پھر انہوں نے کام کیا نا سر شارعہ فیصل کی تذین و آرائش کی کئی فلایور بنائے انڈر پاسس بنائے تارک روڈ پہ جائے یونیورسی روڈ پہ جائے مسلسل حکومت میں رائے کہ اتنا بھی کام نہیں کرے تو پھر تو ان کو رہنے ہی نہیں چاہیے نا اہل اکراجی نے جب بھی ان کو ووٹ کیا تو کام کرنا تھا لیکن مجھے بتائی کہ اس کام کے پیچھ غزب کرپشن کی عجب کھانی جو ہے بہت کسی جو جس کرپشن کی اب بات کر رہے ہیں آپ لوگ لے آئے منظر ایام پہ میں بیٹھ کے اس پہ شو کروں گا آتے رہتے ہیں نہیں سر آپ لے آئے مجھے بتا ہے کس نے کرپشن کی منظر ایام پہ صحیح چیزیں آتے رہتی ہیں پنامہ لیکس میں تو چار سو کتنے لوگوں کا نام تھا اسی پہ ایک نوازشیف کے خلاف فیصلہ کی ہوا اور اسی تک دیگر لیکس جو آتی ہیں اس پہ بہت سو ہے لوگوں کے نام ہوتے ہیں چلے آگے بناتے ہیں لاس سوری تھی ہماری ختم نبوت پر مولانا صاحب کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں مولانا صاحب مردان میں نا خوشگوار واقعہ ہوا آپ نے دیکھا کہ یہ کوئی پہلا نہیں اس سے پہلے مشال خان پھر سیال کوٹ کئی واقعہ اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ ختم نبوت کے الزام یا اس کے مرتقب ہوئے ہیں لوگ اور پھر عوام نے یہ فیصلہ خودی کر دیا اور اب وہ واصل جہنم ہوئے یا وہ بے گناہ تھے یا واقعی وہ کہتے ہیں نا سلپ آف ٹنگ یا زبان ان کی پھسل گئی یا کہ ان کی نیت تھی یہ گناہ کرنے کی کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ساجد حسین صاحب آپ کا اور آپ کے ٹی وی چینل کا میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اس اہم عنوان پر مجھے بھی شامل کی اپنے شو میں ٹھیک ہے گزارش یہ ہے کہ مردان کا جو واقعہ ہے یقیناً ہر صاحب علم اور باشعور اور ہر پاکستانی اس طرح کے واقعات کی نہ صرف مضمت کرتا ہے بلکہ کسی بھی مقدس ہستی کو ٹارگٹ کر کے یا کسی بھی مقدس ہستی کی شان میں بے عدوی اور غستاخی کی جائے کیا ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہوں یا وہ صحابہ اکرام ہوں یا وہ اہلِ بیت ہوں یا وہ اولیاء اکرام ہوں ٹھیک ہے تو یقیناً مختلف تاریخوں کے اندر ہمارے اسی ملک پاکستان کے اندر مختلف صوبوں میں مختلف شہروں میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں جو کہ یقیناً ہر پاکستانی اور ہر مسلمان کہ دل ان تمام واقعات کی وجہ سے چھلنی ہو چکے ہیں اور یقیناً اب ہماری ہمت مزید نہیں ہے اس طرح کے واقعات کو سن کر یا برداشت کرنے کی مردان کا جو واقعہ ہے ابھی آپ نے شروع میں ہی بتایا کہ اس نے کئی ڈیپلومے کیا ہوئے تھے اور گریجویشن کی ہوئی تھی وغیرہ وغیرہ پڑھا لکھا انسان پڑھا لکھا انسان تھا سب سے بنیادی طور پر ساجد حسین صاحب ہم اس بات پر اور اگر کر لیں تو یقیناً اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم جو ہے وہ جب تک کسی چیز کو پڑھیں نہ اس کو سمجھے نہ اس کے کسی نتیجے پر نہ پہنچیں جذبات میں آ کر ہم جو ہے وہ اس پر تفسرہ شروع کر دیں یا کوئی فیصلہ سنا دیں یقیناً دیکھیں دین اسلام اتنا حقیر نہیں ہے کہ آپ بغیر سوچے بغیر سمجھے بغیر وزن کیے جو چاہیں آپ اس کے متعلق کہہ دیں ایسا لوگوں نے یہ درست کیا میں وہ یہ ارز کر رہا ہوں سب سے پہلی غلطی اس موصوف کی ہے جنہوں نے ایک سیاسی لیڈر کو نبیوں کی صفات کے ساتھ ملانے کی کوشش کی اور اس نے جو کچھ بھی وہ پشتو زبان کے اندر ہیں میں نے بھی میرے ایک دوست سید میر غالب حسین شاہ صاحب میں نے ان سے پوچھا آج آپ کے شوق میں آنے سے پہلے میں نے کہا یہ پشتو میں کیونکہ میں نے وہ کلپ سنا ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ کوئی سیاسی وہاں کا نامی نیٹ ہے غالباً ایم این کے لیے ہے یا ایم پی اے کے لیے ہے اس کے اس کے تعریفی کلمات اس نے اس شخص کو نبیوں کے ساتھ ملانے کی کوشش کی اچھا بعض لوگوں نے کہا کہ جو ان کی سیاسی جماعت کی چیئرمین صاحب ہیں وہ ان کے متعلق ان کے یہ کلمات ہیں جس کے لیے لیکن سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ آپ جو ہے کیا ہے وہ سیاسی جماعت کا چیئرمین ہو یا کوئی ایم پی اے کے لیے نامی نیٹ ہو اس کو آپ ایک پیغمبر اسلام کے ساتھ ملا رہے ہیں یہ بہت بڑا ظلم یقیناً ہم اس کی بھرپور مضمت کرتے ہیں یہ گستاخی کی ہے یہ بیعدبی کی ہے بلکل ایسا نہیں ہونا چاہیے مرانا صاحب گستاخی کی آئین پاکستان میں سزا ہے لیکن یہاں پر لوگ کو خود فیصلہ کرتے تھے میں وہ یہ ارز کر رہا ہوں دیکھیں یقیناً میں نے ارز کیا کہ اس عمل کی وجہ سے مسلمانوں کے دل چھلنی ہوئے ہر مسلمان ہر پاکستانی کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے لیکن اس کے پھر بعد عوام نے جو فیصلہ کیا ہے یقیناً اس فیصلے کی اجازت اسلام نہیں دیتا کہ ہم قانون کو خود سے ہاتھ میں لے لیں اور کسی میدان کے اندر یا کسی روڑ کے اوپر خود ہی عدالت لگا دیں اور خود ہی فیصلہ سنا دیں ایسا نہیں ہے اس سے پکڑنا چاہیے اور پولیس کو بقیدہ اس کی اطلاع کرنی چاہیے اور اس سے پکڑ کر پولیس کے حوالے کرنا چاہیے تھا اس کی افیار ہونی چاہیے تھی اور پھر قانون اپنا راستہ خود بناتا جو قانونی ایک سزا ہے عین پاکستان دستور پاکستان گستاخ نبی کی ایک سزا سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ میں وہی ارز کر رہا ہوں دیکھیں وہ کیوں کیا دیکھیں جب لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے گا آپ ماضی میں دیکھیں نا اس طرح کہ اگر واقعات ہوئے لوگوں کو گرفتار کروایا گیا اس کے بعد جناب وہ ریلیز ہو جاتے ہیں ریہا ہو جاتے ہیں تو زہر سی بات لوگوں کا اعتماد تو ختم ہوگا نا اب دیکھیں جب لوگوں کا یہ جو واقعہ ہوا اب دیکھیں ہم کسی کی نیت پر شک نہیں کر سکتے کہ یقینا وہ سارے جنہوں نے اس پر حملہ کیا اطلاق یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے انتشار پھیلایا وہاں پر اس طرح کی نارے بازی ہوئی تو پھر لوگ ان پر ٹوٹ پڑے جی جی ایسے بلکل صحیح وہی مارس کریں دیکھیں سب کا مقصد یقینا یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کو جان سے مار دیں ختم کر دیں ممکن ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ اس لئے آگے بڑے ہوں کہ ہم اس کو کچھ سزا دیں تاکہ ایندہ اس طرح کی یہ غلطی نہ کرے اچھا یہاں میں تو بڑا حیران ہو رہا کہ وہ گریجوویشن ہے اس نے ڈپلومے کیے ہوئے ہیں وہ پڑا لکھا ہے پتہ نہیں آپ بتا رہے تھے کہ حافظ قرآن بھی ہے تو پڑا لکھا ہو کہ اس طرح کی اتنی بڑی حرکت یہ بھی بتایا جا رہا ہے اس کو دعا کے لئے بلایا گیا آپ کو جس مقصد کے لئے دیکھیں ظلم کی بات تو یہ ہے نا کہ ہمیں جس مقصد کے لئے نامینیٹ کیا جائے بھئی آپ مقصد کے لئے آئیں وہ کام کریں اور آپ چلے اکثر اللہ بہتر جہنتا ہے لیکن ہم پستہ ہی کا شکار نہیں کہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری میں ہم اتنا آگے بڑھ جاتے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری دور میں ایک ایسا گروہ ہوگا جو کہ جھوٹ بولے گا لوگوں کو دھوکھا دے گا اور وہ ایسی ایسی باتیں سامنے لائے گا وہ باتیں نہ تم لوگوں نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی ایسے لوگوں سے بچنا ایسے لوگوں سے دور ہو جانا وہ تمہیں کسی فتنے کے اندر مبتلا نہ کر دے تو یقینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے آج دیکھیں کہ لوگ جو ہے وہ اتنے اندھے ہو چکے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں رہا وہی آپ والی بات اندھی تقلید یہ نہیں دیتا تو لہٰذا یقینا علماؤں کی اس پہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام ہو رونما نہ ہو شہروں میں ہماری جو آنے والی پیڑی ہے جو نسلیں ان کی کس طرح کانسلنگ کرنی ہے دیکھیں میں ارز کروں کہ علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اس حوالے سے اور یقینا علماء اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ کردار ادا کرتے رہیں گے گاہے پگاہے ساجد حسین صاحب آپ دیکھیں کبھی کوئی ملون جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کبھی کوئی ملون کوئی ملونہ آجاتی ہے کبھی وہ ثانی امام مہدی کا دعویٰ کیا جبکہ اسلام کے اندر ثانی امام مہدی کا تصور ہی نہیں ہے اور وہ قرب قیامت مدینہ المنورہ کے اندر پیدا ہوں گے حضرت امام مہدی صلی اللہ سلام ثانی مہدی کا تصور ہی نہیں ہے پھر وہ مکہ تل مکرمہ کے اندر تشریف لائیں گے ہوگا والدہ کا نام آمنہ ہوگا اور ان کو اعلان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی اس کی ان کو حاجت ہی نہیں ہوگی بلکہ وہ فضاء کے اندر صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی حاضر خلیفت اللہ یہ اللہ کی طرف سے خلیفہ ہیں تو لہذا یہ مختلف نویت کے ملعون نمودار ہوتے ہیں وہ اپنی جسے ہم اپنے لوگوں کو نقصان پہنچائیں یا اپنی دگانوں کو نقصان ایک آخر میں کیونکہ سوشل میڈیا پہ آج ہر نوجوان کے ہاتھ میں سیل فون ہے اور وہ سوشل میڈیا کی ویڈیو کو لائک کرتا ہے شیئر کرتا ہے سنتا ہے مختلف مقاطب فکر کے علماء شرعی معاملات پر ماضی پر اپنے فتوحات دیتے ہیں کوئی انجینئر مرزا پر فتوحے لگاتا ہے کہ یہ واجب القتل ہے وہاں سے انجینئر مرزا اپنی صفائی پیش کرتے ہیں تو یہ سلسلہ کب ختم ہوگا دیکھیں یہ جو محمد علی انجینئر محمد علی مرزا ہے یہ تو تقریباً تمام مقاتب فکر نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے اور جاہل انسان ہے اور وہ کس کے ایمام پر یہ سارا کام کر رہا ہے یقیناً اس کے پیچھے کوئی قوت موجود ہے جو کہ اس سے کام کروا رہی ہے میں بہت سیدھا سیمپل آدم میں ارز کروں دیکھیں کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا چور کبھی کہتا ہے میں نے چوری کی ہے بتائیں آپ کبھی کہتا ہے میں نے چوری کی نہیں تو وہ کہتے تکی عثمانی صاحب یا پاکستان کے جو جید علماء ہیں میرے ساتھ اس کی عوقات کیا ہے جید عوقات نہیں ہے تھوڑے دن پہلے آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر ایک عام انسان نے اس کو چیلنج دیا ہے اس نے کہا کہ آپ میرے سامنے آئیں کوئی عربی کتاب مجھے پڑھ اس کی عبارت سنائیں میں آپ کو پانچ کروڑ روپے دوں گا کوئی فارسی کی کتاب اس کا مجھے پڑھ سنائیں میں آپ کو پانچ کروڑ روپے دوں گا تو کیوں نہیں آتا بھائی اگر تو سچا ہے تمام مکاتب فکر جتنے اس بلک میں کروڑوں میں ان کی آبادی ہے اگر آپ انجنئر محمد علی مرزا کو کہہ رہے کہ وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے میں ان پہ بی الزام نہیں لگا رہا تو آپ ان کو دعوت دیں اگر آپ کوئی اختلافات ہے ایک بار تھوڑی دعوت دیئے پنجاب کے علماء کرام بارہ دعوت دے چکے ہیں کراچی سے علماء وہاں گئے اس سے ملنے کے لیے ہم ہم تیرے گھر میں آنے کے لیے تیار ہیں تو بیٹھ ہم سے بات کر وہ اپنا موبیل بند کر دیتا ہے گھر کے دروازے بند کر دیتا ہے وہ تو ملنے کے لیے تیار ہی لئی ہیں چلے جی یہ ممکن ہے کہ آپ تک آواز پہنچ گئی ہو انجنیر محمد علی مرزا صاحب کہ ایک حضا ہوں آپ پر ملتے ہی نہیں آپ نمبر بند کر دیتے ہیں پاکستان کے علی علی میرے ساتھ شرعی معاملات پر مذاکرات کریں راشد مران صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے چاہتے مذہبی معاملہ میں موتاد بھولوں ایسا 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 عوام گروہ کے چلتی کیوں ہے جبکہ قرآن پکار پکار رکھ 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 قرآن کو تم نے آسان نزیت بنا جا کوئی برست صفحہ کرنے والا ہم علماء کے پیچھ جاتے کیوں ہے عادیز موجود ہے کتاب موجود ہے یہ فرق وادیت کے پیچھ جا پی دوسرے موجود ہے جو اس کے ساتھ پی مزی لیتے رہے بعد میں اس کے خلاف ہو گئے کہنے کا مطلب ہے کہ علماء ذمہ دار ہیں پھر وہ جو ایک سیائے کا اجیم تھا اس نے بھی تو قتل کیا تھا کیا نام تھا اس کا جو جس کے چھوڑ دیا جس نے مار دیا تھا اپنی گن سے امریکن ایجنٹ نام میں بھول رہا ہے تو یہ علمائی تو بیچ میں آکے دیت کا محمد کر میں صرف اتنی بات عرض کر رہا آپ اتنی ایڈ کر لیں آپ سارے علماء کو من جملہ مطلقا کہہ رہے ہیں آپ صرف اتنی بات ایڈ کر لیں جیسے ابھی آپ نے نام لیا بلکل ٹھیک ہے آپ صحیح لے رہے ہیں لیکن سب علماء کو آپ مجرم نہ بنایا سارے علماء ایسا نہیں ہیں اور سارے علماء کا سیاست سے دور دور پر مزق بھی نالک بھی نہیں ہیں جب وہ امریکن سیاہی اجنٹ سیاہ گیا اس کو پاکستانی قانون کے مطابق سزا ملنی ہی ملنی تھی اگر یہ علماء بیچ میں آکے دیت کا راستہ نہیں دکھاتے وہ مل کے ان کے ساتھ مل کے فیصلہ کرا دیا دیت کا راستہ میں نکل گیا ریمن ڈیویس کی بات کر رہا ہے ہاں ریمن ڈیویس جس کا نام تھا یہ نہیں تو بیچ میں آئے پھر اس میں عدلیہ بھی پر اس کا کرکٹار ہے کہ اکر ایک کہیں سما ہو جاتی ہے دیکھیں ایک ہوتا ہے سٹیٹ کرائیم اور ایک ہوتا ہے پسنل کرائیم میں اگر کوئی ایسا ڈاگا ڈالنے کے عمل میں اگر چار اتنی کو قتل کر دیتا ہوں خواستہ چار اتنی کو ڈاگا پیٹا ہوں مجھے بریت مل جادیت کی مقابلے تو اسٹیٹ کرائیم تو پھر بھی پاکٹیتا کہ تم نے قتل کیوں کیا یہ عددانہ تم کو چھوڑ کیوں دے دی ہے اسی لئے میں نے ایک شہر کہا کہ کازیہ شہر سے بھی کوئی پوچھے ذرا کازیہ شہر ہے کازیہ شہر سے بھی کوئی پوچھے ذرا ہوتے نہیں کیوں اس کی سزاؤں کی تس کریں وہ بھی تو پیسے لے گی محضرات کو ٹھیک پارٹیوں میں مذہبی تیچ بھی تو ہے صاحب مذہبی تیچ بھی تو آپ ماذرت کریں پر قوم سے مذہبی تیچ ام خود دے روئے یہ مذہبی تیچ retrouے رہی یہ جات یا انہوں کانovی تیچ نا دو Job سب سے زیادہ سے مذہبی تیچ خواہد جب سے دروازہ کھولا آپی کہ یہ تاری مرتبہ نہیں ہوا ہے آپ کی پارٹی نہیں دیتی مذہبی تیچ ہماری پارٹی تو ہماری پارٹی تو کلوں مومن کے بات کرتی ہے کلوں مومن کے بات کرتی ہے اور سیف پاکستان کے مومن کے بات نہیں کرتی پوری دنیا ورہ کے مومن کون سے اسیاسی یہ مذہبی جماعتیں ہیں جو الکلس میں ریلی رکھا دیا مولانا صاحب ختم نبوت کے تحفظ کے لئے امت مسلمہ ایک پیج پر بس میں یہی بات ارز کروں گا کہ دیکھیں اپنی عوام سے یہ میری گزارش ہے کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے تو قانون کو ہاتھ میں ہرگز ہرگز نہیں لینا چاہیے یہ ہمارا وطن عزیز ہے ہمارا پیارا پاکستان ہے ہمیں جو ہے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے اگر کوئی اس طرح ملعون کسی نبی کی شان میں بیعتبی اور گستاخی کرتا ہے یا کسی صحابی رسول کی شان میں بیعتبی اور گستاخی کرتا ہے یا اہل بیعت یا اولیاء کرام کی شان میں تو اس کو فوراں پکڑ کر قانون کے حوالے کیا جائے ٹھیک ہے جی اسے عبید کے ساتھ کی میرا برکشاہ تو آباد رہے مجھے ساجد دوسین کو اجازت